اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں محمد بن سلمان جو سعودی شہزادہ ہیں ان کے تمام دعوے ایران کے حوالے سے غلط ثابت ہو چکے ہیں کہ ایران بڑے پیمانے پر یمنی حسی باغیوں کو بڑے لانگ رینج کے مزائلز بلسٹریک اور کروز مزائلز فرام کر رہا ہے اور یہ مزائلز سعودی عربیہ کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں گزشتہ شام کو ایک بڑا حملہ ہوا ایک اور سعودی عربیہ کی ملٹری بیس پر یہ ملٹری بیس تھی یا سیویلین بیس تھی اس بارے میں سورتیال کلیر نہیں ہو سکی ہے لیکن کنگ خالد جو ائرپورٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے یمنی انصار اللہ کی جانب سے اور اب کی بار جو بلسٹک مسائلز استعمال ہوئے ہیں وہ اس سے پہلے استعمال نہیں ہوئے کیونکہ یہ انتہائی لانگ رینج کے مسائلز تھے اس سارے معاملے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ایک خط جو سعودی عربیہ کی جانب سے یونائٹیڈ نیشنز کو لکھا گیا کہ خدارہ ہماری جان چڑھائیں اسی باغیوں سے یہ ہمارے ملک پر لگاتار حملے کر رہے ہیں اب ان کی جانب سے کیا جانے والے حملے سعودی عربیہ کا جو ائرڈیفنس سسٹم ہے وہ روکنے میں بھی بڑے حد تک ناکام ہوتا ہوا نظرہ آ رہا ہے اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں دو روز پہلے جب سعودی عربیہ کے اہم ترین انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ابھا ائرپورٹ ہے اس پر اٹیک ہوا اور بڑی کامیابی کے ساتھ یمنی باغیوں نے اس کو ٹارگٹ کیا اور وہاں پر ایک کھڑے تیارے کو ٹارگٹ کیا جس میں آگ بھی لگ گئی اور سعودی عربیہ کی جنرسی یہ کہا گیا کہ یہ سیویلین پلان تھا جبکہ دوسری جنرس یمنی انسارولہ گروپ جو ہے جو ہوسی باغی ہیں ان کی جنرسی یہ سٹیٹمنٹ سمجھا ہے کہ یہ ملٹری ایر بیس تھی اور یہاں سے سٹائکس لانچ کی جا رہی تھی یمن کے خلاف اور یہاں سے سعودی عربیہ اور اس کے تازیوں کے تیارے اڑ کر یمن کے مختلف علاقوں پر بمباری کر رہے تھے اس لیے ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا یہاں یہ حملہ ایسے ہی نہیں ہوا اس حملے کے بعد بھی دو ڈرونز اٹیکس جو ہیں وہ یمنی انسارولہ کی جانب سے سعودی عربیہ پر کیے گئے اگرچہ سعودی عربیہ نے ان کو انٹرسپٹ کر لیا لیکن یہ جو حملہ تھا اس کو روکنے میں یہ ناکام رہے اس کے پاس اگلا مرحلہ گزشتہ روز شام کا ہے جہاں یہ دیکھنے کو ملا گئے سعودی عربیہ کے ایک اور ائرپورٹ جت کو کنگ خالد ائرپورٹ کہا جاتا ہے اور یہ تقریباً ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر دور ہے دار الحکومت ریاض سے اب اگر آپ یمن اور سعودی عربیہ کے کیپٹل کا ڈسٹنس دیکھیں یمنی بارڈرز جو ہیں وہاں سے تو یہ اچھا خاصا ڈسٹنس ہے کیونکہ جو ہاں پر اباہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کو سٹرائک کیا گیا تھا ٹارگٹ کیا گیا تھا یہ سعودی دار الحکومت سے تقریباً ایک ہزار کلومیٹر کی مسافت پر تھا تو یہ نزدیک ترین ان ائرپورٹ کو ان ملٹری بیسز کو یمنی انصار اللہ کے جانے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جہاں سے واقعی میں ائر سٹرائک سلانچ ہوتی ہیں یمن کے خلاف اب جو انتہائی اہم ترین یعنی سعودی عربیہ کے کیپٹل کے نزدیک ترین حاصل پر موجود ایک ائرپورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس وقت سعودی انتظامیہ ان کے جو الائنس ان کی جو فورسز ہیں ان کے لیے ایک قیامت کا منظر ہے کیونکہ لگتار یہ ہوسی بھاگیوں کی جانب سے کیے جانے والے سٹرائکس کو روک رہے ہیں ان کی ٹرانس کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں فضا میں ہی ان کو گرا رہے ہیں لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ بہت سے اٹیکس یہ روک نہیں پاتے جس طرح سے ایک اٹیک کامیابی سے ہوا انٹرنیل ائرپورٹ پر ہوا اور دوسرا اب کنگ خالد ائرپورٹ پر ہو گیا تو سعودی عربیہ کے لیے جان چھوڑانا بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ دوہزار پندرہ میں ان نے یمن میں آگ تو لگا دی ایک جنگ مسلط کر دی اپنے اطالیوں کے ساتھ مل کر لیکن اب جب یمن کی جانب سے یمنی فورسز کی جانب سے انساراللہ کی جانب سے اسی بھاگیوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر سٹرائکس لانچ کی گئی ہیں سعودی عربیہ کے خلاف تو سعودی عربیہ کو جان چھوڑانا مشکل ہو گیا ایک خط سعودی عربیہ کی جنب سے لکھا گیا ہے یونائٹیڈ نیشن کو اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس معاملے پر انٹروین کریں اقوام متحدہ جو ہے یمنی جو فورسز ہیں جو سعودی عربیہ کے خلاف سٹرائکس لانچ کر رہی ہیں یہ دہشتگرد گروپ ہیں ان کو روکنے کے لیے اقدمات کیا جائیں اور کسی بھی طرح سے ان کے حملو کو روکا جائے یہ سٹیٹمنٹ یہ خط جو لکھا گیا یہ خط ایسے ہی نہیں لکھا گیا یقین طور پر اس لیے بھی لکھا گیا کیونکہ بے بس ہو چیئی ہے سعودی انتظامیہ ان کی ائر ڈیفنس سسٹم جو ہے کیونکہ موسٹی انہوں نے ان کے سٹرائکس جو ہیں یا تو ان کو ہوا میں انٹرسپٹ کر لیا ان کے مسائز جو ہیں ان کو ہوا میں انٹرسپٹ کر لیا ڈراؤنز گرا دیئے لیکن اس کے باوجود ان کے اٹیکس ان کے ائرپورٹس پر آ رہے ہیں اور کامیابی سے وہ اپنے حدف کو نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ ایک بڑی الارمنگ سیچویشن ہے سعودی عربیہ کے لیے پھر اسی کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم ترین بات کیا ہے کہ اس وقت ایرانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو بلسٹک مزاج استعمال کیے ہیں یمنی انصار اللہ نے وہ کوئی نئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوانس ٹکنالوجی کے ساتھ ہیں اور یہ ابھی تک جو اس کی ٹکنالوجی اس میں کون سی یود ہوئی ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ کس ٹکنیک کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں لیکن جدید ترین یہ بلسٹک مزائلز ہیں جو لانگ رینج کے آپ دیکھیں کہ یمن کی سرد سے لے کر سعودی کپیٹل دارل حکمت جو ہے وہاں تک ان کے سٹائکس آ رہے ہیں کامیابی سے آ رہے ہیں کچھ تو اگر انہوں نے انٹرسپٹ کر لیا لیکن یہ جو اٹیک کن خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہوا اس اٹیک میں جو بلسٹک مزائلز استعمال ہوئے یہ لیٹسٹ اور ایڈوانس ٹکنالوجی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بنائے گئے تھے اور یہ یقینی طور پر امتحار اللہ گروپ جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہم نے اپنے طور پر ڈیولپ کیا ہے تو یہاں پر محمد بن سلمان اور سعودی اتحادیوں کی جانب سے جو ایک الزمات لگائے جا رہے تھے کہ سعودی ایران کی جانب سے لگاتار یمنی جو فائٹر گروپ ہیں بھاگی گروپ ہیں ان کو اتحار فرام کی جا رہے ہیں اس میں بلسٹک مزائلز بھی ہیں اس میں لانگ انڈ شارٹ رینج کے جو راکٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں ٹرانز بھی ہیں تو یہ دعویٰ غلط ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت خود ایرانی میڈیا یہ خبر رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ایسی ٹکنالوجی پر بنا ہوا بلسٹک مزائل جو اس وقت جس کا لیٹس ٹرائک ہوا سعودی عربیہ کے کنگ خالد ایرپورٹ پر جس کے بارے میں خود یمنی گروپ جو ہیں وہ ابھی بتا نہیں رہے ہیں کہ یہ کس ٹکنالوجی بھی ہم نے بنایا ہے اس کو سیکرٹ رکھا جا رہا ہے تو یہاں پر ایک کلیر سچیوشن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایران اس سارے معاملے سے خود کو الادہ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کاروائیاں ہیں یہ یمنی انصاراللہ گروپ یمنی فورسز جو ہیں فائٹر گروپ خود ہی کر رہے ہیں واضح طور پر سٹیٹمنٹ اس دفعہ پھر یمنی انصاراللہ کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ سعودی عربیہ نے کنٹینیوسلی جو ہم پر ایک جنگ سلط کر رکھی ہے ان کی ملٹری سٹائکس ہو رہی ہیں ائر سٹائکس ہو رہی ہیں اور بڑے معاملے پر ہمارا جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے اس سب کا بدلہ لینے کے لیے ہم اس طرح کی سٹائکس کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے یہاں انترین بات کیا ہے کہ یمن کے انتہائی سنٹرڈ کا وہ ایریا جہاں پر سعودی حمایت یافتہ جو گزشتہ حکومت رہی ہے ان کا قبضہ موجود تھا ایک ملٹری بیس پر اس پر یمنی حسی بھاگیو نے اس کو کیپچر کر لیا ہے وہاں پر اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈمیسٹریشن کامیابی کے ساتھ اس کو آکوپائے کرتے ہوئے کیپچر کرتے ہوئے وہاں پر اپنی فتح کا اعلان کیا اور اس کے بعد یہ سٹائک لانچ ہوا تو یہ سردیال بڑی واضح ہے یہاں پر لیکن اس وقت جو خط یونائٹیڈ نیشنز کو لکھا گیا یہ خط اس تمام بے بسی سے بھرپور ہے جو سعودی عربیہ اس وقت ظاہر کر رہا ہے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ان پر اٹیکس ہو رہے ہیں اور اس میں شدت آ رہی ہے اور یہ شدت اس وقت میں سامنے آ رہی ہے جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انساراللہ گروپ جو ہے اس کو پہلے تو دہشتگردانہ کاروائیوں میں ملوث قرار دے کر دہشتگرد تنظیموں میں اس کو عالمی طور پر یونائٹیڈ سٹیٹ کی جانس سے ڈالا گیا تھا لیکن جب جو بارڈن دیزامی آئی انہوں نے اس کو آ کر ڈی کلاسیفائی کیا اور دہشتگردانہ تنظیموں کے لئے اس سے باہر نکال دیا تو اس تمام تر صورتحال کا انساراللہ یا یمنی ہوسی بھاگی جائیں ان کو بڑا فائدہ ہوا اور انہوں نے برپور طریقے سے سٹرائکس لانچ کی سعودی عربیہ کے لافن کی اگریشن کے خلاف کیونکہ سعودی عربیہ کی جانب سے بھی سٹرائکس یمن کے مختلف علاقوں پر جاری ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خط یونائٹیڈ نیشنز کو سعودی عربیہ کی جانب سے لکھا گیا ہے اور جو بڑے من پر سعودی شورا نے اس کی مصمت کی ہے کیا سعودی عربیہ کوئی بڑا ملٹری ایکشن لے گا اس تمام تر صورتحال میں اگرچہ ہم دیکھ رہے گے ان کا ائر ڈیفنس سسٹم ناکام ہو چکا ہے اب یہ تک لیے اتنا ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ کی صورت میں ضرور دیں اللہ حافظ